بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ چھیک ہوں گے اور میں دعا ہے کہ لیکن آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اچھا ہم نے ڈسکس کرنا ہے مچ گروپ ڈیزائن مچ گروپ ڈیزائن ایکسپریمنٹل ڈیزائن ایکسپریمنٹل ڈیزائن میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں پہلے کہ ڈی وی اور ڈی وی ہوتے ہیں اور آئی وی جو ہوتا ہے ڈیسکلی مانپولیٹڈ اور کنٹرولد سکر کے لیے ریسرچر ایسٹر کے لیے ایسپریمنٹل ڈیزائن combo اور اس میں جو ہوتی وہ ڈی وی کی جو آئی وی کی جو مانپولیشن ہوتی ہے اب آگے اس کے بہت سارے ڈیزائنو بھی ہیں جن میں سے ایک ٹائپ آہک کہ سکتی ہیں کہ مچ گروپ ڈیزائن اب مچ گروپ ڈیزائن سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں بنایا گیا؟ چونکہ آپ کی independent variable کا effect check کر رہے ہوتے ہیں dependent variable پر یعنی آپ researcher وہ ایک variable کا اپنی طرف سے ایک variable implement کرتا ہے manipulate کرتا ہے participants پر اور اس کا effect check کرتا ہے dependent variable پر مثلاً سموکنگ کا effect check کر رہا ہے fatigue اس نے دو گروپ بنایا کہ smoking ایک جو تھے وہ smokers تھے اور control group جو تھا وہ non smokers اب دونوں کو دونوں کا effect ہے وہ fatigue پر check کرتا ہے کہ smoking والے کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تھکتے ہیں جلدی تھک جاتے ہیں یا جو non smokers ہیں وہ جلدی تھک جاتے ہیں یا دونوں میں بھی ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے اب یہاں پر صرف independent variable کیا ہے smoking dependent variable جو ہے وہ fatigue ہے لیکن جب ہمارے پاس result آتے ہیں تو کیا ہم sure ہوتے ہیں کہ جو fatigue ہے جو یہ result آئے ہیں وہ صرف independent variable کی وجہ سے ہی ہیں کوئی اور variable ان پر effect نہیں ہوا تو ان مطلب اور variable means کے بندے کی personality اس کا knowledge اس کا temperament اس کا attitude یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آیا صرف independent variable کی وجہ سے ہی جو ہے وہ change آیا ہے results میں یا result نکلے ہیں ہمارے پاس study میں یا کوئی اور variable independent باہر سے مطلب جو study کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ along with independent variable they draw their effect on dependent variable تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم participant کی level میں میں participants سے related بات کر رہا ہوں environments سے related میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایسے variables بھی ہیں participants جو independent variable کے ساتھ ساتھ سر انداز ہو رہے ہیں تو اس وائسنس کو اس extraneous variables کو کنٹرول کرنے کے لیے matched group design بنایا گیا اب matched group design کیا آتا ہے یعنی کہ آپ نام سے دیکھ لیں matched means جو variable ہمارے پاس جو میں نے یہا پر example بھی دی ہوئے میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں A researcher want to assess the effect of break fast on academic performance of students there are 30 participants willing for participation in this study for ensuring the validity of study first of all researcher will make sure the control of extraneous variable for example age of participant their IQ and knowledge status in order to enhancing the validity of the research study اب researcher کیا کر رہا ہے یہاں پر break fast effect check academic performance for students اس کے پاس 30 participants ہیں اور 30 participants کو اس نے 3 groups تقسیل کرنا 1 high quality break fast 1 moderate break fast 1 low quality break fast 3 groups بنیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ پہلے 3 participants کو دے کر ان کو match کریں گے یعنی ان کا IQ بھی ایک جیسا ہوگا 100% نہیں ہوتا ان کی جو knowledge ہوگا وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہی ہوگا ٹھیک ہے age جو ہوگی وہ بھی تقریباً سیم سیم ہوگا اب جو 3 ہم نے participants لے لئے ٹھیک ہے اب 3 کو match کر لیا اب ہم randomly ایک participant کو high quality break fast کے group میں ڈال دیں گے اور ایک participant کو low quality break fast کے group میں ڈال دیں گے اسی طرح اگلے 3 participants ہم لیں گے ان کو match کریں گے پھر ان کو one by one group میں ڈال دیں گے randomly پھر اگلے تین group بن جائیں گے اور اس سے صرف independent variable کا ہی effect وہ dependent variable پر آئے گا آپ کے extraneous یا confounding variable کے علاوہ جو study کو effect کرتے ہیں وہ بڑی حد تک control ہو جائیں گے چلیں اس کو تھوڑا سا ریڈنگ کر کے جو میں نے ڈرافک تیار کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھ بھی اس چیزی آ جائے گی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی definition a mad pair design is an experimental design where pairs of students are matched in terms of key variables such as age or socio-economic status اور بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پاس یہ ہی لکھیں دو one member of each pair is then placed into experimental group and the other member into the control group یہ اس صورت میں جب آپ کی پاس ایک experimental group اور دوسرا control group تو دونوں کو میں ہم دو participants کو match کرتے 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 ہم سارے participants کو placement کرتے 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 پا waffle divorce پہلے chron مدراء masculinity بھی اجابs پس طرورsmith چود بخصا سفر کرنے Ahmad از مجموeftی او Als Pharise طرور ایabl bosses رب چاوچے ہیں prises اجابs پس طرفvari abandon واحد و مجموeftی ب借مارieß Ferguson تمچ pregnant پس طرور ڈا بھی اید quer دیوازوں کی تتبہ there are more chances that difference among groups is just due to the manipulation of different treatment levels instead of contribution of extremist variable. This will enhance the validity of study. یعنی کہ آپ نے participants کو match کیا in terms میں age میں IQ level میں knowledge status میں پھر ان کو one by one کر کے تینوں کو ایک پہلے high quality break fast moderate quality eco break fast اور ایک کو low quality break fast میں ڈال دیا اس طرح match کرتے کرتے تین تین پارٹسمنٹ میں لے گے خوانکہ تین group ہے تو تین تین پارٹسمنٹ میں لے گے ان کو match کرتے کرتے ہم نے ان کو تینوں groups میں رینڈملی ڈال دے جانا ہے اس کے بعد آپ نے independent variable کی manipulation کرنا ہے یعنی ان کو break fast دینا ہے ایک group کو high quality break fast ایک کو moderate quality break fast ایک کو low quality break fast اس کے بعد آپ نے ان کا اثر ان کے افیکٹ جو ہے وہ ایک اکڈائمک پرنسیبنٹ اگر ان کا وہ زیادہ تر جو ہوں گے وہ independent variable کے چینج ہونے کی وجہ سے ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ advantages or disadvantages بھی ہیں match pair design کے بلچہ اب match pair design کے سب سے بڑھا advantage کیا ہے Reduce participant variable because the researcher has tried to pair up the participants so that each condition has people with similar abilities and characteristics مطلب آپ کی جو participant ہیں وہ same ہوتے ہیں اپنے conditions میں اور اس abilities میں اور ان کی characteristics میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو کہ confounding extraneous variable جو ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی study کا result ہے وہ effect نہیں ہوتے On the other hand disadvantage of match pair design is that it is very time consuming process because researcher tries to find closely match pairs یعنی کہ لیکن یہ time consuming اس کا disadvantage یہ ہے کہ یہ time consuming process ہے کیونکہ آپ نے جب same participants ڈھونڈنے ہیں ان کو match کرنا ہے ایک ایک طرح کے تو وہ time consuming ہے وہ time لگ جاتا ہے اس کو برحالی اچھا ہے کہ یہ research design ہے mostly جو کافی جو researches ہیں وہ اس کو use کرتے ہیں تو ہوفر ہی اپکے آج کے لیکچر کی سمجھ آگی ہوگی اگر کئی چیز نہیں آپ کو کلیر ہے تو آپ کو کلیر ہے مجھو کلیر چکے کامید ہے کہ کامید ہے